اقبال کہندہ کہ بہنوں اے اجی آبِ حیمان از دمِ خنجر طلب از دہانِ اجدہ کوسر طلب اور سنگِ اسوز از درِ بدخانہ خوا نافعِ مشکِ اسگِ دیوانہ خوا سوزِشکِ از دانشِ آزِر مجوئے قیفِ حق رازین جامِ کافر مجوئے اقبال کہندہ آبِ حیمان از دمِ خنجر طلب کہندہ تنو چاکو یا چھوری دی نوک ایسا پانی مل سکتا جد وجہ تو تنو کدھی موت میں آئی آوے اے ممکن ہے آبِ حیمان از دمِ خنجر طلب از دہانِ اجدہا قوسر طلب کہندگا اے ممکن ہے بڑا زہریلہ سب ہوئے تھے ادھے موہ میں جو تنو مٹھا شربت مل جائے اے بھی ممکن ہے سنگِ اسوز از درِ بدخانہ خوا کہندہ کسے بدخانے جو جائے تنو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے اے بھی ممکن ہے اور نافعِ مشک از سگے دیوانا خوا کہندہ ہلکے کتے کڑو پاگل کتے کڑو تنو کس طوری دی خوشبو آجائے اے بھی ممکن ہے لیکن سوز از دانشے حاضر مجوئے کہندہ جڑا کافرہ تے یورپ تے فرنگیاں کڑو متاثرے او تے کڑو کدھی بھی تنو عشقِ رسول دی خوشبو نہیں آنے انہیں اکبال دے تا اتبار کرو نا ساڑھی پگڑی دے تا اتبار کوئی نہیں چلو ساڑھی تقریرہ دے تا اتبار کوئی نہیں کیونکہ یہ بڑی داڑھییں تقریرہ کرنا یہ بڑی جناب یہ بڑا اینج کرنا تو میں دے حضور دا خطبہ یہی اس واسطے عشتدت غضبو حضور دا خصہ اور جلال ہور حتی کانلو منزر جیشن یکولو سبحکم ومساکم جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور تقریر اینج فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طرح کہ صبح کوئی لشکر آیا یا شامی آیا حمل آور ہویا تو دسو دی وستی پھر بندہ کس طریقے نہ گفتگو فرمائے گا تو پھر میرے آقا فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم بُعِسْتُ اَنَا وَسَعَتُ قَحَاتَن یاکرونو بَيْنَا اسْبَعَحِلْ سَبَابَتِ وَالْغُسْتَ حضور اے اس سبابت انو نار ملا کے حضور اے دومنو ملا کے فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قیامت ایسے ہیں جب حضور نے فرما دیا میں اور قیامت ایسے ہیں تو درمیان میں تو حضور نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں کوئی سائنس آئے گی اور حضور نے فرما وَيَكُولُوا اَمَّا بَاد فَإِنَّا أَسْتَقَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدِ دِن وَشَرَّ الْأُمُورِ مُوْسْتَسَاتُهَا وَكُلَّ بِدَا دِنْ دَلَالَ میرے آقا فرمان صاحب سنو سب سے سچی بات اللہ کا قرآن ہے اور قیامت تک جو ہدایت ہے وہ میرا دین ہی ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدِ دِن میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں قیامت تک میری امت کے لئے ہدایت کا یہ کی راستہ میں دے کر جا رہا ہوں کوئی دجال بعد میں کسی قسم کے کوئی دعوے کرے حضور نے راستے بند فرما دیئے حضور نے اشارے سے بھی راستے سارے بند فرما دیئے ایسے میں اور قیامت یہ وقفہ ہوتا تو پھر ممکن ہے کوئی اور دجال داخل ہونے کی کوشش کرتا کہیں جی وہ درمیان میں جگہ جو خالی ہے تو میں پر کرنے آوں میں کہا دجالہ اب حضور یہ راستے بند کر گئے حضوری خاتم النبیین ہے توجہ سنو اے مسلمانوں ہمیں کسی کسی کے پریشانی ہے فرما سنو حضور نے کیا فرمایا فرمایا انا اولا بکل مومن من نفسی یہ نہیں فرمایا مولوی پیر صوفی اور حافظ کاری حضور نے مومن کا لفظ فرمایا فرما ہر مومن جو ہے اس کی جان سے میں زیادہ قریب ہوں اس کے یہ خود حضور نے فرمایا ایک تو قرآن میں انا النبی اولا بالمومنین امین انفسیں پھر حضور نے اسی کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ انا اولا بکل مومن من نفسی فرکیٹی پریشانی جو حضور ساڑی جان رہو بھی زیادہ قریبا از لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بے احوالیم و نیاتیم و عظائم و خواتر و ظالکہ انتو جلی اللہ خفا بھی پھر کیا مسئلہ ہے وہیں ہمارے کہے لوٹے کیوں لوٹے گیا تیرا یقین نہیں کہ رسول اللہ تیری جان سے زیادہ قریب ہے تیری آگے میرے آقا نے کیا فرمایا سنو جی ریاست مدینہ کا ایک قانون ذرا سنو منطرہ کا مال انفل ورسدہی حضور نے فرمایا جڑا مال چھوڑ کے مرے گا اس تے مال نہ سنو کوئی غرض نہیں وارس جانن تے مال جانن یہ ریاست مدینہ اے نہیں حضور نے فرمایا ہم اتنا اسے ٹیکس وصول کر لیں گے اتنا اس کو ہمیں دینا پڑے گا اتنا ریاست کو دے گا فرمایا منطرہ کا مالن فل ورسدہی وارس جانن یا مال جانن و منطرہ کا دینن او دیان فا الیہ و علیہ حضور نے فرمایا کہ جڑا کرز چھوڑ کے مریا یا اپنے بچے چھوڑ کے مریا فا الیہ و علیہ فرمایا کرز بھی ہمارے ذمہ ہیں اور بچوں کی کفالت بھی ہمارے ذمہ ہیں یہ میرے آقا کا اپنے فرامین ہے اب ایسے ریاست مدینہ اگر کوئی جائے تو ہمیں بٹھاؤ ہم بتائیں تمہیں ریاست مدینہ کیا ہے ریاست مدینہ کے لئے جناب بڑی بڑے پورے بکرے نہیں تیار ہوندے ہاں جب حضرت اطبان بن مالک دی آنکھا کمزور ہو گئی ہیں نا تیارہ سے کیتے حضور میرے گھر تشریف لیاو میں آ نہیں سکتا مسجد شریف ایچ تو اتھے تسی نماز پڑھو تو میں اتھے روز نماز پڑھا کروں اس نے تمہیں باس کرنے ہی نہیں نا باساں تو تو گل بہت اگر نکڑ گئی لبیک نے نارے نے پوری دنیا اینج کر دیتی کوئی منے یا نامنے منوانا دے ساڑھے ذمہ نہیں نا لیکن لبیک نے نارے نے ہر شاہ ہلا ہی ضرور ہے ہر شاہ ہلی سملیاں بھی کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے حضور پشیمہ کا پشیمہ یہ کیا ہم تو یہ چاہتے تھے ہم سے بڑی کوئی عزاز ہے کہ ہم حضور کے ممبر شریف اور حضور کے مسلح کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں ہم کھڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دین کی بات کرو ہاں جی ہاں سی کوئی جلے ہاں جیناں دین دی گل کرے گا اسی دیگر کوئی گل کر دے گی نہ نہ اسی نہیں گل کر دے ساڑھے مزاج ہی کوئی نہیں ہاں جہاں دونوں اسی طرح کہنے ہیں ہون جناب تو انہوں یاد آیا کہتا ہے بہت اچھی بات ہے چلو کسی کی وجہ سے آیا تو صحیح ہون سملی ہے جہاں یاد آیا کہ بہت اچھی بات ہے سارے سملی ممبر اٹھ کے سارے دروشری پڑھے کرو تاجدار ختم نبوت نعرہ لا کے تقریب شورت کرو تو انہوں کو مسئلہ ہے کیوں جی بسم اللہ بھی تو انہوں اسی دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ ساڑھے کور سکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا تقریر ہے اچھی طرح اللہ دا نال آؤ شروع کرو حضور نے فرما ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر ہیں وہ ابتر ہوتا ہے کیوں جی وہ دم کٹا ہوتا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے اللہ کا نام بڑی دلیری سے اور بڑی محبت سے لو بسم اللہ الرحمن الرحیم بقت تہینار ضائع نہیں نہ ہوتا میرے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دسو جی جتے اے نظام ہوئے کہ مال وارسندہ ہوئے تے کرز ریاست ادا کرے تے بچے نہیں پرورش بھی ریاست کرے